موسیقی 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 دیکھئے کرونا ایک نیا وائرس ہے جو 3rd of December میں Wuhan, China سے ریپورٹ ہوا اس کے پہلے بھی کئی اس طرح کے وائرسز آئے ہیں جو ریسپریٹری illness کرتے ہیں جو سانس کی بیماریہ کرتے ہیں اور کاملی ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن کرتے ہیں جیسے کی فلو کا وائرس بہت سمپل ہے سردی خاصی جو کام آپ کو ہوتا ہے کچھ پرسنٹیج آف پیشنٹ میں آپ کو سیویر سیمٹرمز آتے ہیں جس کو ہم لوگ سانس بولتے ہیں سیویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم تو ایک تو آپ کو معاملی سا سردی خاصی جو کام ہوا جس کو ARI بولتے ہیں بولتے ہیں اور ایک آپ کو بہت سیویر انفیکشن ہوا جس میں آپ کو سیویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں ڈیفرینس کرنا بہت ایزی ہے اگر آپ کی سانس پھول رہی ہے سانس بیجویچ میں رک رہی ہے آپ کو سانس دینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو یہ سیویر سیمٹرمز ہیں اور ایسے میں آپ کو ترنت ہسپیٹل پہنچنا ہے اور بینہ ساید وینتیلیٹر کے بچاؤ کر پانا مسکل ہے بہت آم لوگوں کو اگر صرف معاملی سا ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن ہے تو یہ پورٹین دیز میں ٹھیک ہو جاتا ہے حالانکہ ایسے پرسنٹ کا قوارینٹائن پیریٹ بڑھا کے اب اٹھائیزین کر دیا گیا ہے لیکن یہ یوزولی دو ویک میں ٹھیک ہو جاتے ہیں پونتا ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ پسٹنا کریے کی سانس کو دیکھیں آپ کو سیویر سپریٹری انفیکشن کو نارمل سپریٹری انفیکشن سے دیفرینشیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بیس پریٹیریہ ساٹنے سا بریت ہے آپ کو سانس دینے میں پرشانی آرہی ہے تو آپ کو سیویر سیمٹم سو سکتے ہیں آپ کو ترنت ہارسپیٹل پہنچ کے ریپورٹ کرنا ہے جی بلکل ڈاکٹر شرما اس بیٹ ایک سب سے مہتوپور سوال کہ وائرس کے لکشن موسمی فلو جیسے ہوتے ہیں یہ اس لئے سوال میں میں اور پوچھ رہی ہوں کیونکہ جو افواہوں کا بازار ہے وہ بہت سے گرم ہے گرم ہے ترہ ترہ کے یہاں پر لوگ خود کے اپچار بتانے لگ جاتے ہیں کہا یہ بھی جانے لگا تھا کہ گرمی اگر شروع ہو جائیں گی تو اس وائرس کا جو پرباب ہے وہ دیش میں یا پردیش میں کم ہوتا جائے گا تو ایسی افواہوں پر کتنا دھیان دیا جائے یا کتنا اووائیڈ کیا جائے کیونکہ موسمی فلو ہے یا نہیں اس کو لے کر بھی اسمنجس کی استطیب بنی ہوئی ہے سوال اٹھ رہے ہیں اس پر دیکھئے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ موسمی فلو کو کوویڈ سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو چھوٹ سے سواب لینا پڑے گا یا آپ کے ٹیسٹ کرانے پڑے گے وہ عمومن آپ لوگ سردی خاصی جھکام میں نہیں کراتے ہیں اور دونوں کو دیفرینشیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ ہی کرا کے اپن دیفرینشیٹ کر ستے کہ اگر آپ کو کوویڈ ہے یا آپ کو دانوال کچھ فلو انفیکشن ہے یا کسی دوسری وجہ سے انفیکشن ہوا ہے تو یہ تو بہت مشکل گاستہ ہو گیا تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ اگر اس پر دھیان دیتے ہیں اگر آپ کو شاٹنے سبریت ہوتی ہے بخار شردی خاصی گلہ خراب ہونے کے ساتھ میں ساس دینے میں دکت آتی ہے تو یہ سی ویر سیمٹرمز ہیں اور آپ کو ہاسپٹلائز ہونے کی جبت پڑھ سکتی یا ہاسپٹل میں دکھانا تو ہی ہے دوسری بات جہاں تک میڈیسین کا سوال ہے کورونا میں جو ابھی ورلڈ ورلڈ تھوڈ پروسس چل رہی ہے وہ تین طرح سے ہے ایک تو جو وائرس کو کل کرتی جس کو انٹی وائرل درگز بولتے دوسری دوائی ہوگی انٹی بائیوٹک جو تھوڈ و جکام میں لیتے ہیں جیسے اجیترومائسین ہوگی تیسری آپ کی جو پرتی روزاتمک چھبتا کو موڈیفائی کرتا ہے امیون موڈیلیٹر جس میں ہیڈروکسی کلوروکین کر کے دوائی آتی ہیں تو ان تینوں پر کان چھگا ہے لیکن ابھی کوئی اپنے چھوڑی سوال لیکن اس بیٹ ہمارے ست ایک دلشک بھی جوڑ گائے ہیں راہل حوشنگ آباد سے جو ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کورونا وائرس سمجھلے جی راہل بہت سواغت آپ کا کیا جاننا چاہ رہے ہیں کیا سوال ہے سر میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو یہ 21 دن کا لوگ ڈاؤن کافی کل میں نے ایک ریپورٹ دیکھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ قریب 48 دنوں کے لوگ ڈاؤن کے بعد کچھ کنٹرول ہو پائے کیونکہ معاملے کم نہیں ہو رہے ہیں کورونا کے اس پر جانکہ ہی دیجئے دیکھئے دیکھئے یہ صرف سرکار کا حق ہے وہ کنٹری وائٹ پوزیشن دیکھ کے ابھی تو اپنے لئے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 14 تاپریلی ہے اور میں اس حالت میں نہیں ہوں یا اس پوزیشن میں نہیں ہوں یا سکشب نہیں ہوں جو بتا سکتا آپ کو کی لاکڈاؤن بڑھنے والا ہے کی نہیں بولنا ہے ہاں ویس ویس طرح پہ یہ کافی دنوں تک بڑھا ہے اپنے جگہ پہ یہ تین مہنے تک کے لئے نوبات آئی ہے لاکڈاؤن کرنے کی لیکن یہ اس کی پسٹی سرکاری روپ سے ہی ہو سکتی ہے میں اس کے لئے سکشب نہیں ہوں جو آپ کو کوئی جانکاری دے پاؤں اس بارے میں یعنی راحول کی سوال کا سیدھا جواب یہی ہے کہ اگر حالات سہمانی نہیں ہو پاتے ہیں یا حالات بگڑتے جاتے ہیں تو سرکار اپنے ستیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ضرور لے سکتی ہے لیکن یہ اس پر نبھر کرتا ہے دکٹر سنجی جی جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے دیکھے جی بات پوری کی دیکھئے لاؤگ ڈاؤن ہٹانا اس پہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری ایک جگہ پہ لوکلائز ہو گئی کیا اگر صرف ایک ہی جگہ سے کرونا کے مری جا رہے ہیں تو ہو سکتا اس شہریہ کو لاؤگ ڈاؤن کر کے چھوڑ دیا جائے اور باقی دیش کو کھول دیا جائے لیکن اگر پورے دیش سے اگر ایسے کسیز آتے رہے تو لاؤگ ڈاؤن بڑھانا سبھائی ہو جاتا ہے بلکل سنجی جی جیسا کہ ایک سوال یہ بھی کیا کرونا وائرس کا دیماغ پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے جہاں تک نیورولوجیکل ڈیسورڈرز کا سوال اٹھتا ہے سے آئی ہیں یا ملان اٹلی سے آئی ہیں وہاں پہ سٹروک کے پیشنٹ کافی زیادہ بڑھ گئے پچھا گھات کے پیشنٹ کافی زیادہ بڑھ گئے اور لوگ باگ مانتے کہ یہ کرونا کے افرک کے قارن ہو رہا ہے ادر وائز آپ کو بلکل حلکے سمٹم جیسے سردرد ہو گیا چکر آنا ہو گیا للکھڑانا کبھی ملگی کا دورہ آنا اور یا پھر آپ کا کانسیسنے سردر ہو رہی ہے اس طرح کے سمٹم سو سکتے ہیں آپ حلکی بہوچی چھا رہی ہے اس طرح کے سمٹم سو سکتے ہیں ڈاکٹر شر میں ایک اور کالر ہمارے سے جوڑ گئے ہیں یہ مانشو ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں کونسی ایسی جانکاری ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں جی مانشو آزی نمست جی بہت سوال پوچھیں آپ مانشو میرا خرشتدار ہے ہمارے چاہیت ہے وہ چاہیت نہیں ہوتا ہے کونسی چیز نہیں تو کیا یہ کونسی آواز کلیر نہیں آرہی سر آواز کلیر نہیں ہے مانشو ایک بہت سوال دور ہے ہاں میں سے پوچھلا ہو میرا خرشتدار ہے ان کے کپ کی سکتا ہے اور شرمدنے کی سمتاہ حتم ہو گئی ان کی تو کیا کہ ایک کرون لکچوں نہ ہو سکتا ہے نہیں میرے کوئی پرائمری روپ سے تو یہ اس کے لکشے نہیں دکھتے کرونا کے آپ کو ڈاکٹر سے کنسل جرور کرنا چاہیے ابھی اپنا بھیان صرف کینزیت کرنا چاہیے ساس سمبندیت بیماریوں میں جو کی کرونا کے پرائمری لکشن ہے پراتھمیک لکشن ہے یہ ہے سردی خاسی بکھار اور گلے کا خراب ہونا اور ساس میں لینے میں دکت ہونا اس کے علاوہ کوئی بھی سمٹمز کرونا کا ایٹیپکل سمٹمز ہو سکتا ہے بہت یہ سب چیزیں کامن نہیں ہیں اور ابھی اس کو کوریلیٹ کرونا سے کرنا ٹھیک نہیں ہے نگلنے میں دکت اور کانسٹیپیشن دونوں کو اس سے کوریلیٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک آپ کے ڈاکٹر ڈسپس پر اپنا کریں ڈاکٹر ڈسپس میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمانشو چمپا جی بہت سواگت آپ کا ہیمانشو جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ سر میں ایک چیز جانکاری لینا چاہ رہا ہوں ہلو جی 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 بولیے سوال بہ رہی ہے آپ اب نا آپ ہم آباز مل رہے ہیں ہماری میرک سے میرک سے میرک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جی ہم سن پاہے آپ کو سوال پورا تھی میرک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک انہوں نے دوائی بنائی ہے کچھ ایسی کہ جو کرونا سے سب کو رہا دے سکتی ہے جی تو سوال کیا ہے آپ کا دیکھ دیکھئے جو کرونا سے رہا دے سکتے ہیں وہ صرف ویکسین ہی دے سکتے ہیں اور ویکسین کا ڈیلوپنٹ چالو ہے ابھی تک وہ وکشت نہیں ہوا ہے اس کے فیل ٹرائل نہیں ہوا ہے یوزولی ایک دوائی ازاد کری جاتی ہے پھر اس کا فیل ٹرائل ہوتے ہیں مارس پہمانے میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سکسسول ہے کی نہیں ہے تب وہ پوری دنیا کو رکمنٹ کری جاتی ہے تو ایسے بیٹھے بیٹھے ویڈیو بنانے سے ویڈیو وائرل کرنے سے میرے کو نہیں لگتا کہ کرونا کا کوئی سامادھان نکلنے والا ہے جو مارڈل سائنسہ وہ یہ کہتی کہ ویکسین ہی اس طرح کی انفیکشن ڈیشیزز کو روک سکتا ہے ابھی ویکسین کو آنے میں ٹائم ہے اور ابھی کافی ٹائم لگے گا اس کے فیل ٹرائل اور کمپلیٹ ہونے کے لیے چلے آنکیت نے جیسے کہ سوال کیا اس بیچ میں اپنے درشکوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر اس طریقے کے ویڈیو سامنے آتے ہیں تو ان پر یقین نہ کیا جائے کیونکہ ڈاکٹرز اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اگر کوئی بھی دوائی ہوگی تو انہیں بہت زیادہ چنتہ اس بات کو لے کر کہے کہ جو مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے سب سے پہلے بہیر ایمپلیمنٹ کریں گے سب سے پہلے بہیر علاج کے لیے آگے آئیں گے اسی طریقے کی جو افوائے ہیں ان پر دھیان نہ دیں آپ ایک اور کالر ہمارے سے جڑ گئے ہیں ویڈ پرطاپ رائپور سے ویڈ پرطاپ جی بہت سواغت آپ کا سوال پوچھے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاندہ چاہوں گا یہ ماسکا اور سینٹائزر کا پریوگ اندھا دون ہو رہا ہے تو اس کا پریوگ کب کب کریں دیکھئے سینٹائزر کا پریوگ تو ویسے بھی عام جندگی میں ہونا چاہیے اور آپ نے اگر وکسٹ کنٹریز کو دیکھا ہوگا تو سینٹائزر اندھا بہت فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں سینٹائزر آپ کو کافی انفیکشیز پروسس سے بچاتا ہے جب یہ ہے کہ آپ اس کو سہی طرح سے لگانے کا طریقہ سیکھ لیں یا اس کا کوئی ویڈیو افیشیل ویڈیو دیکھ لیں کس طرح سے سینٹائزر کو لگایا جاتا ہے اور رہی بات ماسک کی تو ماسک کے بلکل strict recommendation ہے N95 ماسک پہننا جروری ہے سمس ہیلتھ کرمچاریوں کو جو مریض وہاں پہ بھرتی ہیں ان کو اور جو کسی دہ کسی طریقے سے اس کے لیے ایکسپوز ہے جیسے آپ کی سرکشہ کے لیے جو پولیس کا اتجام ہے جو پولیس کے آفترس لگے ہوئے ہیں جو پبلک سے اتجام ہے یا پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو سب کا ماسک کا protection ضروری ہے تو میرے خیال سے سینٹائزر کے بارے میں تو کوئی بھی غلط خیال نکال دیں سینٹائزر آپ روٹین میں یوز کریں لکشمی کان شکلا دلی سے بہت سواگت ہے آپ کا لکشمی کان جی سوال پوچھے ہمارا سواب یہ کہ اگر کسی کو ایک بار بھی گورونا ویرت ہو جاتا ہے تو پھر سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ویسے جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اپنے پرتیروداد دھاتمک چھمتہ اگر آپ اسے ریکوور کر گئے ہیں تو پرتیروداد دھاتمک چھمتہ شریعت ڈیلویو کر جاتا ہے اور چانسے سے آپ کو دوبارہ کووید ڈیانٹین کا انفیچن نہ ہو لیکن ابھی یہ پوری طرح سے پروو نہیں ہوا ہے لیکن یہ انفیچن پروسس میں بلکل نارمل چیزیں ہیں کہ ایک پر انفیچن ہوا تو آپ خود امیونیٹی ڈیلویو کر لیتا ہے اور آپ دوبارہ ہونے کے چانسے کم رہتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ دوننے کے لیے بہرحال سوالوں کا سلسلہ بھی لگتار ہم جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر شرما کیونکہ آپ رام کرشن کیار اسپطال میں بطور فیکلٹی ہیں آپ کام کر رہے ہیں ایسی کون سے صدح چالو کی گئی ہے آپ کے دی اسپطال میں جسے اوپیڈی پیشن کو راحت مل سکے کیونکہ یہ مہت پور چیز ہے یہ اس کہ نہ درشک بھی پیشت کون dos ڈی ڈی рут ڈی ڈی کون ڈی 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 سانیٹائزر کی دور سے لے کے اندر تک رویسٹا ہے زیادہ مریضوں کی ان کے ساتھ میں آنے والے لوگوں کو روک لگا رکھے گئے ہم لوگوں کو فارمل اپڑی چلانے کی وہ منجوری نہیں ہے شاشن سے لیکن ہم لوگ یہ کنسلٹیشن چالو کیا ہے اگر کسی کو جرور پرکی ہے تو وہ ہمارے ہاسپٹل سے یہ کنسلٹیشن میں لگ بھک سبی کنسلٹینٹ سے سلال مسیودہ لے سکتے ہیں اس کے لابے سارے دکٹر ستت روپ سے ہاسپٹل میں اولیابل ہیں جی جی دکٹر شرما ایک کولر ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں چنکو ترپاتھی جی جوڑے ہوئے ہیں سفنا سے بہت سواغت آپ کا چنکو ترپاتھی جی خبال پوچھے میرم ناسکہ میں یہ جانگائی لینے چاہتا ہوں جس سے سانس لینے دککت ہو رہی ہے سینیم درد ہو رہا تو کرونا کے لچنس نہیں ہے دیکھئے اگر آپ کو وہ سردیک ہاسی بکھار کے ساتھ میں چھالو ہوا تو تو یہ کرونا کے لچنس ہو سکتے ہیں آپ دیکھئے یہ ایکیوٹ علیس ہے جو اچانک آتی ہے جو اچانک چل ہوتی ہے اگر آپ کو ویسے چھاتی میں درد ہے اور سانس لینے دککت ہے تو ہو سکتا آپ کو ہارٹ اٹیک کی سکایت ہو یا ہاتھ سے سمبندی کوئی بیماری ہو یا سانس سے سمبندی اور کوئی بیماری ہو تو ہر چیز میں ہر بیماری میں کرونا کو اٹیج کرنا میرے خیال سے بہت اچیت نہیں ہوگا ایسے میں آپ در کے رہ جائیں گے اگر ویسے آپ کو چیز پین ہوتا اور سانس لینے دککت جاتی تو آپ سیدھے کارڈیولوجیس کے پاس بجاتے تو وہ اپنے چھوڑنی نہیں ہے وہ آپ کو کارڈیولوجیس سے ہی کنسل کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گے کہ اس میں کوویٹ کلیکشن تو نہیں ہے ٹنکو جی اور کوئی سوال یہ انفیکشن ہے بکھار کیسے چلو چلے بہرحال بہت شکریہ ہم آج ساتھ جنڈنے کے لیے ٹنکو جی لگتار جیسا کہ سوالوں کا جوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس لیے کہ مہتپور سوال جو اکثر اس طریقے کے کارڈرز بھی پوچھتے آئے ہیں پچھلے کچھ اور کارکرموں میں ڈاکٹر شرمہ سوال یہ کہ جن لوگوں کو کارنٹائن رہنے کو کہا گیا ہے اور پہلے وہ پہلے سے ہی اگر ٹیسٹ کرا چکے ہیں اور پہلے بار میں اگر نیگٹیو آئے ہیں پندرہ دن کارنٹائن رہنے کے بعد میں کیا انہیں پھر سے آوشکتہ پڑ سکتی ہے ٹیسٹ کرانے کی دیکھیں جو پوزیٹیو پیشنٹ ہیں ان کو تو دوبارہ ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے بعد کارنٹائن رہنے کے بعد میں چودہ دین اور نگرانی میں رکھا جاتا ہے تب ان کو فری کیا جاتا ہے اگر آپ کا نیگٹیو ہے اور ایکسپوزر ہوا ہے تو ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ کو کارنٹائن میں رکھا جائے گا اور ٹیسٹ پیشنٹ سے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا کہیں وہ بیچ میں پوزیٹیو تو نہیں ہو گیا جے ڈاکٹر شرمہ اس بیچ علاج کو لے کے بھی کافی مہتپور سوال آرہے ہیں کہ علاج کو لے دیشوں میں علاج دیا جا رہا ہے اس بیچ خبری یہ بھی تھی کہ بھارت میں جو ملیریا کے لیے علاج دیا جاتا ہے پراتھے مکتاب اطور پہلے اسے دیا جا رہا تھا تو علاج کیس طرح کیا بھارت دیش اس وقت تعملہ ہے دیکھیں میں نے آپ کو اس کی پوری روپ ریکھا شروع میں ہی بتایی کارگرم کے تین گروپ کی دوایاں جو لوگ باکتے ہیں ایک جو عرس کو جو مارتی جس کو بولتے ہیں انٹی وائرل ڈرگ ابھی اس میں سے ایڈز کی کچھ دوایاں ہیں جو وائرس کو ایڈز کے وائرس کو مارتی ہیں وہ ٹرائے کری جا رہی ہیں دوسرا گروپ ہے انٹی بیکٹیریل کا یا انٹی بائوٹیک کا جیسے سور تھوڑ کے انفیکشن میں ہم لوگ اجیترومائیسین ایریترومائیسین اس طرح کی دوایاں لیتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرا جا رہا ہے ان کو آجمایا جا رہا ہے اور تیسرا جو آپ کی پرتی روزاپنا چھمتا کو موڈیفائی کرتا ہے ایمینو موڈیلیٹر تو ملیریہ کی دوایی جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی کٹیگری میں آتی ہے اس کو ایز ایمینو موڈیلیٹر یوز کر رہے ہیں تو انٹی وائرل انٹی بائوٹیک ایمینو موڈیلیٹر انٹی وائرل میں کچھ ایڈز کی دوایاں ٹرائے کری جا رہی ہیں کچھ انٹی بائوٹیکس ہیں اور جو ملیریہ کی دوایی کا بار بار جکراتا ہے اس کو ایز ایمینو موڈیلیٹر لوگ باغییوز کر رہے ہیں ایز ایمینو موڈیلیٹر لگو باغیوز کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی آثنٹک پیپر پبلیش نہیں ہوا ہے ابھی تک کوئی فیل ٹرائل نہیں ہوا ہے اور یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن نکلے ہوئے ٹریٹمنٹ ہیں سکسیسفل ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی نہیں بھی ہو سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے سے جوڑ گئے ہیں گیاں نیلڈر انڈور سے بہت سواغت ہے آپ کا گیاں نیلڈ سوال پوچھیں نمستہ باڈم جب آپ سے میں یہ پیش سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے باہر نکلنا سب کو بند کروا کے رکھا ہوا ہے جیسا کہ آدیش ہویا ہے اس کو پولو کر رہے ہیں لیکن گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کیا کیا سیپٹی میزرز لے گئے ہیں یہ تھوڑا بتا پائیں گے مطلب جیسے نیوز پیپر ہے سبجی ہے دور ہے یہ تو سب کل کر دیا تو پھر بات ہی غور چیز ہے کیا کر سکتے ہیں جسی لوگ باہر وہ نہ بھنگنا پڑے باہر دیکھئے آگر گھر میں کسی کا بھی ایکسپوزر نہیں ہے تو جو عام طور پر سادھانیاں لی جاتی ہیں اور دسٹینس پر رکھ کے بات کرنا ہے وہ سب جروری ہے دکھت ان گھروں میں ہے جس کی گھر میں کتھا کے کمیونیٹی سے ہے جیسے مجھے اپنے گھر میں جانے میں دکھت ہوتی ہے میں نے اپنا بیڈروم سیپریٹ کر لیا میں اپنے وائف اور بچوں کے ساتھ میں نہیں بہت زیادہ گلتا ملتا کیونکہ میرے لیے سوچال ڈسٹینسنگ بہت جیروری ہے آپ ہو آپ کا کبھی ایکسپوزر نہیں ہوا ہے آپ نے ویدیش کی یاکرہ نہیں کیا ہے باہر کی یاکرہ نہیں کیا ہے گھر میں سارا سکھ سویدہ ہے آپ آرام سے رہ سکتے ہیں بینا ڈرے ہوئے بٹ آپ کو بوٹم لائن یہ یاد رہتنا چاہیے کی کورونا سے شرک چھا سب آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جتنی پرکوشنس لے سکتے ہیں اتنی پرکوشنس لیں کورونا سے لڑائی سیس دکھتروں کی نہیں ہیں یا 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 ایک اور کالر ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں نوانیت ہمارے ساتھ جوڑے ہیں بہت سواغت آپ کا مانکی جی رمانیت کا پوچھے بہت سواغت آپ کا کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میرے نواشکار ڈاکٹر سنجے شرما کو بھی نواشکار جی ہاں میں رمانیت کسپور اندار سے بول رہا ہوں میں ایک سائکالوجیس کو اندار بہوں مجھے رکساب سے پوچھنا ہے ڈاکٹر سارب اگر فیزریکلی ہم نے تین ہفتے آئیسولیشن میں رکھ کے نیگٹیب کو اپنی پوزیٹیب کر دیا تو اس کے بعد جو اس کے سائکالوجیس کا انپیکٹ آئے گا اس کو جو پوسٹ ٹراما سٹریس پر آئے گا کیا اس وشوے میں کچھ تھوڑا پرکاش ٹیلنے چاہے کہ سوڑا ہمارے پینپیٹ کے لیے بلکل 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 یہ سب سے گمبھیر سمسیہ ہے انفرچنیٹلی جب میں نیرولوجیکل کامپلیکیشن کے بارے میں بھول رہا تھا تو یہ کورن نہیں کر بایا بطاک سادے سائکالوجیس کو سائکیٹریس کو آن لائن ایویلیبل رہنا چاہیے لوگباب اتنے درے ہوئے ہیں اور جیسے آپ نے بولا پس سٹریس ڈس آرڈر یا پس ٹراما ڈس آرڈر اتنا کامن ہیں لوگوں کے طرح دیماغ میں طرح ترہ کی بھانتیاں ہیں ڈپریشن میں سو رہے ہیں ایک بار چھیک آنے پر سوچتے ہیں کہ کوویڈ ہو گیا اور دے دیلی نیڈیو پیپل لائن ایویلیبل رہنا چاہیے میرے خیال سے ابھی سے لے کے اس کے جانے کے چھے مہنے کے بعد میں جب ایکانومی کے امپاک پڑے گا ایکانومی کے امپاک پڑنا چاہلو ہوگا سو سائیٹی میں سائیکولوجسٹ اور آپ جیسے سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرک سائیکیٹرس کی بہت جانورت ہے پلیس سماج کی سیوہ کریے بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لیے بہرحال ایک کافی اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر شرما کہ واقعی میں ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے سابدھانی ضروری ہے اور جیسا کہ بھانتیاں پھیلی ہوئی ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں ڈر سے زیادہ ماہول خراب ہوتا ہے تو ڈرئے مجھ سابدھانی بڑھتیں گے تو آپ ضرور ٹھیک رہیں گے اور کورونا آپ کو بلکل بھی نہیں چھوپائے گا اور ہمارے خاص کارکرم میں ہم نے تمام سارے سوالوں کے جواب دی جانے اور اپنے درشکوں تک وہ جانکاریاں دی جو ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی ہمارے خاص کارکرم میں آج جنڈنے کے لیے ڈاکٹر شرما بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ہمارے خاص کارکرم میں اتنا ہی پچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی